موسیقی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ اطاعت کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری عقیدتوں کا ہماری محبتوں کا مرکز و مہور ہیں تو پھر ان کی پیروی ان کے فرامین کی حکم ان کے فرامین کو ماننا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لئے کتنا ضروری ہے آج ندا نسیم کے ساتھ آپ پروگرام ماہ مقدس اور خواتین میں جانیں گے میری مہمان اسکولرز اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں گی کہ اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں آپ میں ہم سب ہمارے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہیں لیکن اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے اصل روح کیا ہے اس محبت کی ہمیں کس طرح محبت کرنی ہے اور کس طرح آپ کے فرامین کی آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے کس طرح آپ کی اتباع کرنی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جا سکے میرے جو ناظرین آج کے مہمان اسکولرز ہیں وہ اس تعلق سے یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیں گے پہلی مہمان اسکولر ماشاءاللہ آپ بہت امدہ بولتی ہیں اور رمضان سیالوی صاحب کی زوجہ ہیں گزشتہ دو پروگرام سے ہمارے ساتھ ہیں آج آپ کا تیسرا پروگرام ہے اور ہمارے لئے باعث سعادت ہے ان کی یہاں موجودگی سباحت رمضان سیالوی صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ اور جو ہماری دوسری مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت ستھرا اور بہت نپات اللہ بولتی ہیں انہیں سلام عرض کرتے ہیں اے رمضیہ صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام مزار جگرام الحمدلی ناظرین آج جو مہمان سنہ ہوا ہمارے ساتھ ہیں ان کی جو بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتی رہتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ نئے کلام زیادہ پڑھے جائیں اور میں صحیح کہہ رہی ہوں کچھ نیا کیا جائے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے سلام علیکم رمضان کیسے گزر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ہم سنا رہی ہیں میں آج بھی نئے پڑھنے کی کوشش کروں ماشاءاللہ ہم دیا کلام سے آواز کریں رہمان یا رہمان تیری اونچی مولا شان تُو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تُو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان تُو سب ہی کا داتا ہے تُو سب ہی کا مولا ہے صدقے میں محمد کے تُو جھولیاں بھرتا ہے صدقے میں محمد کے تُو جھولیاں بھرتا ہے میرا ہے یہ ایمان رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان ایسا تُو کرم کر دے پوری یہ دعا کر دے رمضان کا مہینہ ہو مکہ ہو مدینہ ہو رمضان کا مہینہ ہو مکہ ہو مدینہ ہو اور نکر وہیں تے جان رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تیری ہی صبح ہے تیری ہی رات ہے یہ چاند کرے مدہار سورج بھی پڑھے ہم دے یہ چاند کرے مدہار سورج بھی پڑھے ہم دے جاری تیرا فرمان رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تُو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اُترا قرآن ہے یہ تیرا احسان ہے یہ تیرا احسان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سباحت رمضان سے علوی صاحبہ آپ سے میں پروگرام اپن کروں گی سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم جانتے ہیں سب کہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن دعووں کی تکمیل تو تب ہی ہوگی نا کہ جب محبت کے تقاضے پورے کیے جائیں یہ اطاعتِ رسول کیا ہے اضروعِ قرآن و حدیث ہم سب پہ وضع کیجئے اس بات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ٹاپک بہت زبردست اور رمضان سے بہت ریلیونٹ کیونکہ رمضان میں اس کی مکمل تفسیر نظر آتی ہے اور ہماری قوم کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ ہے کہ ان کے دل بڑے نرم ہیں جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی وعید سنائی جائے یا ایسا کوئی اکیجن آئے یا ایسا کوئی موقع انہیں ملے تو وہ فوراً اللہ کی طرف روج ہو جاتے ہیں اور اطاعت کا پیکر آپ دیکھیں نورملی مساجد میں اتنے لوگ نظر نہیں آتے لیکن رمضان مبارک میں مساجد ہماری فل بھری نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نافرمانیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیں قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا اور اطاعت کو ایک چیز سے کنیکٹ کیا ہے یعنی اطاعت دو طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ ہے پوشیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہ جہاں پر بھی فرمایا گیا وَآتِهُ اللَّهَ وَآتِهُ الرَّسُول کہ اللہ کی اطاعت وہ رسول کی ہی اطاعت ہے اچھا یہاں اطاعت جو عربی کا لفظ ہے اور اللہ کیلئے جب ہم اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرما برداری اور حکم لینا لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا معنی اگر ہم لیں تو ان سے مراد صرف اطاعت اور فرما برداری ہی نہیں حکم نہیں بلکہ پیروی اور اطبع کا معنی بھی ہوگا خود قرآن کریم اس کی مطلب تعیید کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا تو فرمایا کہ ان کی اطباع کیجئے آپ فلا پا جائیں گے تو اطباع کے لیے فرما برداری کے لیے اور حکم ماننے کے لیے آپ کو کسی جسم کی ضرورت نہیں صحیح اطباع پہ اگر میں آپ کو روکوں اور یہاں ناظرین ہمیں ایک بریک لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات کی پیروی کرنا ان کی اطباع کرنا ہے اور یہ محبت کا حقیقی مفہوم ہے جو ہم سب کو سمجھنا ہے بات مزید آگے پڑے گی جناب اس بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو رہی ہے اطاعت پر یعنی بات ماننا پیروی کرنا حکم پہ چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد آپ کے بتائے ہوئے رستوں پہ عملا چلنا ہمارے ساتھ سباحت رمضان سیالوی صاحبہ ہیں عرم زیاد صاحبہ ہیں جن سے ہم گفتو کریں گے اس تعلق سے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں ہم بات کر رہے ہیں سباحت صاحبہ سے اطاعت رسول عضو قرآن و حدیث کے تعلق سے جی سباحت جی ہاں ہماری بات چل رہی تھی اطاعت و فرما پرداری جی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب اطاعت کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد فرما پرداری مراد فرداری بھی اور اللہ کا جو حکم آپ پر نازلوہ وہ حکم کو آگے بڑھانا بھی بتانا بھی اور تیسری ایک چیز یہ ہے کہ اتباع کرنا اتباع کا معنی ہے سمجھ لیں پیروی کرنا اور اس کے لئے نقش قدم رول موڈل ہونے کی مطلب لازمی ضروری ہے اس کے لئے اگر آپ کے سامنے رول موڈل نہیں ہے تو آپ نقش قدم یعنی قدم کے اوپر قدم کیسے رکھیں گے اس صیرت کو کیسے ایڈاپٹ کریں گے اور کیسے اس قردار کو اپنائیں گے یعنی پیچھے پیچھے چلنا جی ہاں پیچھے پیروی کرنا اتباع کرنا فالو کرنا فالو کرنا اللہ تبارک و تعالی اس سے بینیاز ہے اور باقے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے اس کی اتباع نہیں کر سکتے مگر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے چنیدہ بندوں کو رول موڈل کے طور پر اور پھر اپنے محبوب کو دیکھیں محبت کی بات ہوئی لوگ اپنے محبوب کو کسی کو دیتے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے کہا کہ یہ لو دیکھو سمجھو سنو اور عمل کرو اور میرے قریب ہو جاؤ میرے محبوب کے محبوب ہو جاؤ گے تو میرے محبوب ہو جاؤ گے شرط یہ ہے کہ تم فرما برداری اختیار کر لو میں کہوں رک جاؤ تو رک جاؤ میں کہوں چلو تو چلو میں کہوں کہ عبادت کرو تو دو کرو اگر میں کہوں کہ جو تمہیں مال دے دیا ہے خرچ کر دو تو تم خرچ کر دو یہی اطاعت اور فرما برداری ہے یہی اتباع ہے یہی حکم کو ماننا ہے اور اسی سے زندگی سمر سکتی ہے سبحان اللہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ to obey to follow the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is اطاعت آج ہم اطاعت رسول پہ بات کر رہے ہیں اگلہ سوال میں رمضیہ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی کہ اطاعت رسول کی اہمیت و ضرورت کیا ہے تیزوان آپ کیا سمجھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا کوئی لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا ندا اہمیت کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واجب ہے واجب ہے تو جو چیز واجب ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ویسے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو نبی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو کل 38 جگہوں پہ آیا ہے جس میں سے 20 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دیا کہ میرا حکم مانو میرے نبی کا حکم مانو اور 18 جگہوں پہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نور میں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور جو ان سے نظر بچاتے ہیں ان کو بھی ہم خوب جانتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ وہ پیغمبر کا حکم نہ مانے اور اللہ کی طرف سے ان پہ سخت عذاب ناصل ہو یا سورہ حشر میں ہے کہ جو محمد تم کو دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اب یہاں پہ ایک ہماری سامنے کرائیٹیریا آ گیا سرکار علیہ السلام جو ہے وہ ظہورِ الہی کا پڑتوں ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کلیم اللہ گفتگو فرماتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تمام دنیا دکھا دی اور محمد رسول اللہ حبیب اللہ کہ بلا کے اپنا آپ دکھا دیا کیا بات اور تم یہ دیکھو کہ ایک اللہ کی وہ تجلی ہے جسے کوہے تور جل جاتا ہے راک ہو جاتا ہے اور سرکار علیہ السلام کو دیکھو کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے ان اللہ اللہ کلی شہین قدیر اس کی قدرت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جو اللہ رب العزت کو دیکھے بھی اور بعد بھی کرے اور بار بار آئے بار بار جائے کہ نیچے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نمازوں کے لئے بار بار بھیج رہے ہیں تو تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عطاعت کیوں نہ واجب ہو کہ قرآن میں کس کس طرح سے ذکر کیا کہ آپ کے چہرے مبارک کے قسم کھا رہے ہیں آپ کے بول کے قسم کھا رہے ہیں آپ کے شہر کے قسم کھا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنی محبت اور آپ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ بندوں مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کو راضی کر لو مجھ تک جو راستہ ہے وہ اسی کے ذریعے آتا ہے دیکھو ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جب اس نے بولنا سیکھا چلنا سیکھا اور رات کو سو کے اٹھا اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا وہ ہم کو ہمارے والدین نے سکھایا اسی طریقے سے ہر چیز وسیلے کے ذریعے آئی تو ہم نے اپنے رب کو جس نظر جس کلام سے پہچانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے تمام قرآن جو ہے وہ آپ کے ہی تمہیں مبارک سے ادا ہو کر ہم تک پہنچا تمام قرآن آپ کی تمام زندگی جو ہے اہلِ عرب کو دیکھو آپ کی اطاعت کیوں نہ لازمی ہو کہ اہلِ عرب کو دیکھو تمام چیزیں چھوڑ دو صرف عورتوں کو دیکھ لو کہ زنہ گھار دی جاتی تھی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں آج اللہ نے ہم کو اتنی اہمیت اتنی حیثیت دے دی کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت دے دی کس وجہ سے ملی سرکار کی تعلیمات کے ذریعے کہ ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آپس کے جو تعلقات ہیں ایک دوسرے سے محبت ہے وہ تمام کی تمام وہی ہے جو ہمیں اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور سب سے بڑی بات میں بتا ہوں کہ اطاعت کی اہمیت اور محبت یہ ہے یہاں پہ پھر میں تم کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کرنا چاہوں کہ آپ پہلوان تھے بڑے جیت پہلوان تھے نام تھا ایک آپ کا ولایت کیسے ملی ایک مرتبہ جب دنگل ختم ہوتا تھا تو یہ آواز لگتی تھی کہ اور کون ہے جو اب مجھ سے لڑنے آئے گا ایک ستر سال کا بوڑا اس نے کہا کہ جنید میں تم سے لڑوں گا لوگ حیران ہوئے کہے تو دیا تھا خیر لڑائی کا وقت تیہ ہو گیا سب کچھ ہوا وہ شخص جب اس وقت وہاں پہنچا اور ستر پچھتر سال کا وہ بوڑا اور کہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب ایک دوسرے کو پکڑا تو اس نے کان میں کہا کہ اے جنید میں سید زادہ ہوں میری تین بیٹیاں ہیں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم یہ دنگل ہار گئے تو باشای وقت مجھے نوازے گا تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ بس کام گئے اب وہ محبت وہ اطاعت وہ اہمیت وہاں اس وجود پہ آگئی یہ نہیں سوچا کہ میں کس زلط کا سامنا کروں گا اور آپ اسی وقت گر گئے لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کو کیا نہیں کہا کس طرح سے رسوہ نہیں کیا اور آپ شرمندگی کے ساتھ اپنے حجرے میں چلے گئے اور کہتے ہیں کہ ولایت حضرت علی دیتے ہیں مگر حضرت جنید بغدادی کو ولایت خود سرکار علیہ السلام نے آ کے دی اور جب دوسرے دن آپ اپنے حجرے سے نکلے تو ہر جگہ صرف حضرت جنید بغدادی ہی بغدادی تھے کوئی اس رات کا واقعہ یاد نہیں کر رہا تھا تو میرے رب نے ہر ذہن ہر دل پلٹ دیا یہ ہے اطاعت اور یہ ہے اس کی اہمیت سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پہ بات ہوئی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں ابھی جاننا باپ دی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بات ہو رہی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں ہوں ندا نسیم اور آپ دیکھ رہی ہیں نعمت افطار میں فیمل سیگمنٹ ماہ مقدس اور خواتین میں چاہوں گی کہ اس سیگمنٹ کا آغاز ناتیہ کلام سے کیا جائے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں افزا نویل افزا نویل محمد 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 سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کا وروح ظلمتوں کا زباد محمد 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 دزدے جازدے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمت لا زوال روک دے تو حرام عزن دے تو حلال کس کا عجل کمال نیمہ نیمدار مصطفیٰ سبحان اللہ اور وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھوں کے اٹھے دوبا سورج پھرے چاند تو ٹکڑے ہو کل دوبارہ جڑے وہ نہ ہو تو روکے گردش ماں ہو سال کس کا عجل کمال کس کا عجل کمال نیمہ نیمہ نیمدار مصطفیٰ مرحیم کس کا عجل کمال کس کا عجل کمال نیمہ 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 نیمدار مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی امدہ انتخاب اور آج کے جو ہمارا عنوان ہے جو موضوع ہے اس سے بھی مطابق ماشاء اللہ سلامت رہیے سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ سباحت رمضان کے کہتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رسول کا دم بھڑنے والوں کے لیے بنیادی تقاضہ ہے شریعت کرتی ہے کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو یہ محبت کا دعویٰ ہی کھوکلا ہے آپ کیا کہیے گا میں ایک مثال دوں گے کشتی جب تک دریا کے اوپر چلتی رہے تو سفر جاری رہتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتی لیکن دریا کا پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی سلامت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہوئی ہیں آزمائش کے لیے بھرتنے کے لیے ان کو ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے توازن قائم رکھتے ہوئے اگر ہم ان کو استعمال کریں گے نہ یہ کریں کہ ان کی ہمارے دل میں اس قدر جگہ بن جائے کہ ہم ان ضروری چیزوں کو بھول جائیں اور ان کو پسے پشت ڈال دیں جن کو ہم نے ڈال دیا ہے تو پھر نتائز یہی آئیں گے کوئی سی بھی مسئلہ یہ آپ جیسے معاشرے میں آج کل نافرمانی اور معاصیت واقعی بہت زیادہ ہیں اور یہ فنوبرداری اور اطاعت کی زد ہیں تو تقاضی تو واقعی یہی ہے اب انہوں نے اتنی خوبصورت کلام پڑا تو میں کھو گئی کہ اس وقت صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا سرشار ہوا کرتے تھے کیا بات کہ آپ کی بارگاہ میں جب وہ بیٹھ کر سنتے تھے خالی بات سننے کی بات ہے تو جب آپ کے بات سنا کرتے تھے آپ کا درست سنا کرتے تو اتنی خاموشی اور اتنے مودب ہوتے کہ ان کے سروں پر پرندے بھی بیٹھ جاتے تو انہیں بتانا چلتا یہ عالم تھا اور اطاعت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ عدب اختیار کیا جائے اور مانا جائے یہ صحابہ اکرام ہے تو تقاضی یہی ہے کہ ہم اس چیز کو جانے پہچانے اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو اور جن بنیادی مسائل میں ہم کھو گئے ہیں اور اختلافات میں پھس چکے ہیں معاصیت میں پھس چکے ہیں ان سے نکلنا ضروری ہے کسی بھی مسئلے کے یقینا کوئی نہ کوئی ازباب ہوتا ہے یعنی سبب ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں وہ اچھے یا برے دونوں ہو سکتے ہیں اب اگر کسی کا مسئلہ مطلب یہ کہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے ازباب پر غور کرنا کہ کہاں کمی رہ گئی ہے آپ کی کمی کہاں سے آپ کی کردہ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے ہم کہاں پر دور نظر آتے ہیں ماشاءاللہ تو میں یہی کہوں گی کہ تعلیم رہ گئی ہے اور تربیت ختم ہو گئی ہے علم تو ہے مگر عمل کا جو ایک خانہ ہے وہ میں خالی نظر آتا ہے اور یہ خانقائی نظام اور یا اکرام یہ سیرت کا جو علم ہے یہ وجود سے وجود کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی احیاء کرنا ضروری ہے جی یہ سینہ بسینہ چلنے والی بات ہے ناظرین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے ان کی پیروی کرنی ہے ان کو عوبے کرنا ہے ان کو فالو کرنا ہے بہت پیارا موضوع ہے ابھی واپس آتے ہیں اس پریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں فیمل سیگمنٹ نعمت افطار ٹرانسمیشن میں ندہ نسیم کازمی ایک کے ساتھ بات ہو رہی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت پیارا موضوع ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ جو محبت کے دعوے ہم سب کیا کرتے ہیں جو ہم سب کے دل آپ کی محبت سے معمور ہیں تو ہم سب کو آپ کے اس وحی حیات کو بھی اپنانا ہے اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے اسے پریکٹس کرنا ہے مجھے یہ بتا دیجئے ارمزیا صاحبہ آپ کی اسم داؤں گی کہ اطاعت کا صحیح مانے صحیح مفہوم ہم نے جانا لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اگر ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھا جائے تو ہم مغربی شائر کو زیادہ اپنا رہی ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیے گا پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا پیغام دیں گی آج کی عورت کو کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو عمل کروا سکتی اور اسے کروانا چاہیے ندا اللہ کے ہمیں دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا کر دی اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آج کے زمانے میں اٹریکٹ ہو کے جسے ہم سو کال موڈرن عظم کہتے ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ مغرب میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہمارے مذہب سے لے لی ہمارے اسلام سے لی لی دی ہنڈرڈ بکس میں تم دیکھو انہوں نے سرکار علیہ السلام کا جو نام ہے وہ دی ہنڈرڈ میں سب سے پہلے لکھا ہے ماشاء اللہ کہ آپ جیسا آدمی مائیکل ایچ ہارٹ کی جو کتاب ہے کہ آپ جیسا آدمی اس دنیا میں گزرے ہی نہیں ہیں نہ آیا ہے نہ آئے گا سب سے پہلا نمبر سرکار علیہ السلام کا ہے آپ کی تعلیمات کو تو مغرب کے لوگ مانتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ان تعلیمات سے نظر چراتے ہیں آپ کی جو تعلیمات ہیں آپ کی جو زندگی ہے آپ امین تھے آپ کے دشمن آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے ہم اپنے بچوں کو یہ قصے کیوں نہیں سناتے آپ ایفائے اہد کرتے تھے کہ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دردر دیکھا کوئی نہیں نظر آیا تین دفعہ آواز آئی تو آپ نے ریالائز کیا کہ یہ جو ہرنی بندیوی ہے درخ سے یہ مجھے آواز دے رہی ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں پہاڑ پہ یہ مجھے پکڑ لائیا ہے آپ مجھے کھول دے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی سبحان اللہ اور آپ نے کہا کہ اگر تو نہ آئی تو اس نے کہا کہ پھر قیامت کے دن آپ ہوں گے اور میں ہوں گی سرکار علیہ السلام نے اس کو کھول دیا اور دیکھو کھول کے وہیں کھڑے کھول کے وہیں کھڑے ہیں اور اس ہرنی کو دیکھو کہ وہ دودھ پلا کے واپس آتی ہے اور پھر آپ نے اپنے صحابی کو قصہ سناکے اس کو آزاد کروا دیا قول کی پکی اور سرکار علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ آپ کھڑے ہیں اگر کوئی صحابی آپ کو یہ کہہ کے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تشریف لاتا ہوں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں چاہے اسے ایک دن ہی کیوں نہ لگ جائے آپ اس کا انتظار فرماتے ہیں ایک مرتبہ تو تین دن ہو گئے اور آپ بھول گیا تھا اور آپ بھول نہیں کھڑے رہے تھے تو تم دیکھو ہم اپنے بچوں کو آپ کی تعلیمات کیوں نہیں دیتے آپ کی استقامت کیوں نہیں دکھاتے آپ کا وہ اندازے بیان کیوں نہیں سناتے آپ کی وہ جو ماف کرنے کی تائف کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہم کیوں نہیں اپنی زندگیوں میں اس مافی کو لاتے ہم کیوں نہیں اپنی زندگیوں میں بچپن سے وہ قصہ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ پہ وہ عورت روز کورا پھیکتی تھی اور جز دن نہیں پھیکا تو آپ اس کی خبر لینے پہنچ گئے کہ آج کیا وجہ تھی اور اسی چیز سے وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئی کہ اگر ہم سرکار علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں واقعی محبت کا دیکھو محبت کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے اپنایا جائے کیونکہ صحابہ اکرام نے یہی کیا صحابی کیوں بنے صحابی نہ وہ اپنی نمازوں کی وجہ سے بنے نہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے بنے نہ وہ جہاد کی وجہ سے بنے وہ بنے سرکار علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے اور محبت سے جو آپ کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالتے تھے اس چیز نے ان کو صحابی کا درجہ دے دیا جب آپ کے موہ مبارک ترشتے تھے تو اصحاب اپنے ہاتھ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے آپ وضوع فرماتے تھے اصحاب وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور پھر اسی میں دیکھو وہ مطلب بن گئے کہ جو زیادہ جنہوں نے کی اطاعت وہ اشرہ مبشرہ میں آ گئے اور ان سے زیادہ جس نے محبت کی اور تعلیمات کو پایا وہ چار اصحاب بن گئے تو پیغام بھی یہی ہے کہ ہم خواتین کو دن رات اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزارنی چاہیے اور اپنی اولاد کو یہ تعلیم دینی چاہیے سبحان اللہ آپ کی تعلیمات کی پیروی میں ہی امت مسلمہ کی نجات ہے کیا پیغام دیجئے گا سباہ مائے مقدس ہے رمضان مبارک اور اطاعت اس مہینے میں کرنا بڑا آسان ہے کہ شیطان تو ویسے سرکت شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے تو روزہ ویسے بھی آپ کی جتنی بہیمانہ قوتیں ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ کو تقوی کی طرف مائل کرتا ہے تو خواتین کے لیے بھی بڑے اچھے مواقع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں عبادت روزہ رکھیں شب و روز عبادت کا احتمام کریں اور اب انشاءاللہ آخری اعتقاف کا شروع ہونے والا ہے تو اگر ممکن ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی محبت میں گم ہو کر اعتقاف اختیار کریں اور یہ جو دنیا کے اندر کھو گئے ہیں اس سے الگ ہونے کا یہ بہترین گولڈن چانس ہے تو اسے مس مت کیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ناظرین ہمیں بات صرف اتنی سی ہے میں آپ دونوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ قلبی جسمانی روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے شامل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دل معمور ہیں تو ہمیں اپنے دعووں کو سچا ثابت کرنے کے لئے اپنے طرز زندگی کو اپنے طرز بودوباش کو اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے رسول اللہ تو کھانے سے پہلے وضو بنایا کرتے تھے چلو بیٹا جاؤ جا کے کلی کرو اور ہاتھ دھو کراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے منع فرمائے کرتے تھے تو تم غصہ مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانت دار تھے تو آپ بھی دیانت داری سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے کہاتے تھے میرا امت ہی سب کر سکتا ہے لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو ہمیں آپ کی سنتوں کو اپنے زندگیوں میں تازہ کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے ہمیں دیکھ کے کہیں کہ جب امت ہی اتنا پیارا ہے تو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے آج کے پروگرام سے ندہ نسیم قازمی کو اجازت دیجئے اس کے بعد کا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا وہ آپ لاہور سے براہ راز دیکھیں گے سرور نقشبندی کے ساتھ میری جانب سے فی امان اللہ پروگرام کا اختتام ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا اظہار ہے سنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی سعادت حاصل کر رہی ہے اب زینبیر دری مصطفہ پی میری کبھی ایسی حاضری ہو دری مصطفہ پی میری کبھی ایسی حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو کبھی ایسی حاضری ہو دری مصطفہ پی میری کبھی ایسی حاضری ہو میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میرے دل میں ہو مدینہ میرے دل میں ہو مدینہ میرے لب پیان بھی ہو کبھی ایسی حاضری ہو دری مصطفہ پی میری کبھی ایسی حاضری ہو اور کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے میری روح اس گھڑی